سپریم کورڈ میں جسٹس خاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ ہے سپریم جوریشل کانسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سمات اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جسٹس خاضی فائزیسہ کے اس کی سمات کے دوران وزیراعظم عمران خان کے بیان کا تذکرہ کیا گیا وزیراعظم نے گلشتہ روز چیف جسٹس اور مستقبل کے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بیان دیا وکیل بابر ستار کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے بیان نے امیر غریب کے لیے الگ قانون کی بات کی وزیراعظم نے چیف جسٹس اور مستقبل کے چیف جسٹس کو معاملے کی درستگی کی استعداقہ کہا ہے وکیل کی جانب سے کہا گیا سیاسی بیانات کے لیے یہ فورم استعمال نہ کریں کوئی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہے جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سرے مارکس دیے گئے ہر ادارے میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے ماتحد عدلیہ کی ایک جج کی وجہ سے پوری عدلیہ کو شرمندگی اٹھانا پڑی اس روسٹم پر وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کے بارے میں بات نہ کریں وزیراعظم کے بیان کو قانون کے تنازل میں دیکھ لیں گے عدلیہ کو وقار اور عوام کو اعتماد کو بحال رکھنا ہے میں سیاسی بات نہیں کر رہا عمومی طور پر عدالتی فیصلے سے ایک فریق خوش اور ایک ناخوش واپس جاتا ہے وزیراعظم کے بیان سے لگا وہ خوش نہیں ہیں وکیل بابر ستار کی جانب سے کہا گیا جسٹس خاضی فائزیسہ نے اہلیہ اور بچوں کو کوئی گفت نہیں دیا جو دلائل آپ دے رہے ہیں وہ گفت دینے سے متعلق ہیں جگ گفت دیا ہی نہیں گیا تو اس نقطے پر دلائل کا ہم کیا کریں گے ریفرنس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جسٹس خاضی فائزیسہ نے احساسے کیوں ظاہر نہیں کیے جسٹس خاضی فائزیسہ بطور وکیل بھی ٹیکس ادا کرتے تھے یہ الزام بھی نہیں کہ جسٹس خاضی فائزیسہ لندن فلیٹس خریدنے کے قابل نہیں تھے لندن فلیٹس چھپانا مقصد ہوتا تو آفشور کمپنی بنا لیتے بابر ستار نے کہا کہ جسٹس خاضی فائزیسہ پر بطار جج کرپشن کا کوئی الزام نہیں